بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تاریخ اللہ کے لئے درود اور سلام محمد اور عالم محمد اسلامی ترد معاشر اشترہ چیلوں کی دوسری تقریر کل تمہیدی منزلوں سے ہم اور آپ گزرے اور آج بھی کسی حد تک نئے آنے والوں کے لئے یہ ضرور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بے شمار انوانات ہیں مجالس کے لئے اور سہل بھی ہیں اور ایسے بھی انوانات موجود ہیں کہ تقریر شروع ہو اور چھتیں اُڑنے لگیں اور مجھ سے بھی ایسی مجلسیں آپ نے سنی ہیں پڑھی ہے میں نے دو سال پہلے جب علی اور تاریخ اسلام پڑھی میں نے تو شروع سے آخر تک علی علی تھا لیکن اپنی انفرادیت کو میں نے اس میں بھی برقرار رکھا تھا آپ سب ازرات کو یاد ہوگا مولانا کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ اب تک پڑھا گیا ہے علی پر اس میں سے کچھ نہیں پڑھوں گا اشرا موجود ہے ریکار نہ خیبر پڑھی تھی نہ خندق پڑھی تھی نہ بدروہ پڑھی تھی نہ شبہ حجرت پڑھی تھی وہ لڑائیاں پڑھی تھی جو کسی نے اب تک نہیں پڑھی یاد ہوگا آپ کو جنگ قیم کا پڑھی تھی جنگ ذات سلاسل پڑھی تھی جنگ وادی رمل پڑھی تھی فت مکہ پڑھا تھا تو وہاں بھی میں نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا تھا موضوع آپ دیں اور اگر وہی موضوع آپ دیں کہ جو معاشرے کا تقاضہ ہے موضوع وہی ہو لیکن میں اپنی انفرادیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اس لیے کہ میری کوشش یہ ہے کہ سب میرے رنگ میں رنگ جائیں میں کسی کے رنگ میں رنگنا نہیں چاہتا اس لیے کہ میری فکر میں خود جانتا ہوں کہ میری فکر کہاں سے آ رہی ہے اور جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ نہ پھر مفقر ہے نہ دانشور ہے نہ خطیب ہے نہ عدیب ہے نہ محقق وہ کیا ہے میں نہیں جانتا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے ہوتی ہیں لیکن تجاہولِ آرِفانہ ہوتا ہے حقیقت چونکہ تلخ ہوتی ہے یاد رکھئے شاعر ہو یا دیب ہو یا دانشور جب اپنے علم کے کمال پر پہنچتا ہے تو پھر وہ تعلی کرتا ہے تعلی کرتا ہے اور وہ تعلی ایسی ہوتی ہے کہ سننے والوں کو اچھی لگتی ہے ایک زمانہ تھا کہ میرانیس دعا مانگتے تھے یا رب چمن نظم کو گزارے عرم کر دعائیں مانگتے تھے کہ علم دے دے ایک وہ مندل آئی کہ جہاں انہوں نے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تاریف کرے خاص تو ہے کام کی تاریف اب کسی کی پرواہ نہیں لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے بادشاہ بیٹھا ہے گزارہ بیٹھے ہیں نوادین بیٹھے ہیں شعرہ بیٹھے ہیں عدیب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں مفتی بیٹھا ہے کچھ نظر نہیں آرہا نہیں اس کو بس صرف اتنا تہا تاریف کریں خاص تو ہے کام کی تاریف کم مانتے ہیں اہم سخن عام کی تاریف تو اپنے متعلیہ پر اپنے متعلیہ پر جب ناز ہو جائے تو پھر خطیب اس کا موتاج نہیں ہوتا کہ آپ اس کے جملے پر داکھیں تب وہ آگے بڑھے گا نہیں اسے پتا ہے کہ یہاں یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس نے دل میں خب داکھ دے لی کیوں کیوں اس نے داکھ دے لی اس نے اس لیے داکھ دے لی کہ یہ جملہ جو کہا ہے یہ ابھی ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گا یہ صدیوں تک کا سفر کرے گا اس کی داد اس کا دل دے لی یاد رکھئے گا شاید عدیب اور خطیب کو داد نہ ملے تو وہ مر جائے مر گئے کتنے ہی مر گئے جنہیں داد نہ مل سکی آپ کے کراچی میں بھی ایسے شاعر موجود ہیں کہ اگر پورا مرسیہ لکھیں اور داد نہ ملے تو تین دن بخار آتا ہے نفسیات ہے یہ نفسیات ہے فنکار کی نفسیات ہے کہ اس کے فین ہو اس کے مدہ ہو وہ چاہے گرکٹر ہو فلم ایکٹر ہو وہ ایڈیٹر ہو وہ صحابی جس شعبے کا بھی آدمی ہے ایک بار وہ اس کا دل چاہے گا کہ وہ مجمع میں نکل کر اپنے فینس دیکھے روڑ نہیں کیا آپ نے ہر شعبے میں فینس کا مہتاج ہے فنکار یہاں مہتاج نہیں سامنے دربارے حسین یا یہ نہیں ہے کہ سڑک پر پنکار نکلے تو آٹوگراف کے لیے لوگ دوڑیں یہاں دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں جملے تو جب ایسے دربار میں ہم بیٹھے ہوں ایسے دربار میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک تفریر کے فن میں یہ اسطلاحیں ختم ہو گئیں اور سمجھنے اور سمجھانے والے نہ رہے جب کہنا چاہتا ہوں تب یہ جملے پھر زبان پر آ جاتی ہیں کہ تشریف پہلے کروں ایک طریقہ ایکار ہے شاعری میں بیانیاں شاعری اسی طرح خطابت میں بھی یہ قسم ہے خطابت کی بیانیاں خطابت اور اکثر جب میں بیانیاں خطابت شروع کرتا ہوں تو بیانیاں کا کمال یہ ہے کہ لفظ سے لفظ نہ ٹوٹے اور جب لفظ سے لفظ نہ ٹوٹے تو سننے والے کے سروں پر تائر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے انہیں نہ آ یاد رہتی ہے نہ باپ یہ میں بھی جانتا ہوں اس لئے مجھے کوئی شکوا نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے کہ سہر ہو رہا ہے اثر ہو رہا ہے اس لئے مجھے بڑا اتمنان رہتا ہے تو کچھ مجلسیں پر سکون ہوتی ہیں اور کہیں پر کرنا پڑتا ہے انتظام کرنا پڑتا ہے انتظام اس لئے کرنا پڑتا ہے میرے بھائی میرے دوستوں کہ عزداری سجائی گئی سجانے والوں پر سلام لیکن عقل کی روشنی میں سجائی اور بارہا بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلامی طرف معاشرت میں جب یہ گفتگو آئے گی کہ اسلامی طرز معاشرت کن تو اس میں شیحی طرز معاشرت کا مقام کیا ہے اور ایک طرف میرے بعض احباب اور بانی مجلس کا بھی یہ اسرار ہے کہ اس میں تصوف کا ذکر ضروری ہو اسلام میں ایک طرز معاشرت وہ ہے جو صوفیہ کرام نے پیش کیا کوشش کروں گا لیکن سننے والے جو چاہتے ہیں سننا وہ یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک ہم معصومین کو پیش نہیں کر لیں گے ہم غلاموں کے غلاموں کو پیش نہیں کریں گے سمجھے نا اور پھر اس کے بعد تو ہمارے بادشاہ ہیں ان کا بھی اسلامی طرف معاشرت تھا غاچاری خاندان ایران کا صفوی خاندان ازدودولہ بڑے بڑے بادشاہ اور پھر انہوں نے جو ماحول اور اسلامی طرف معاشرت دی اور پھر ایک اسلامی طرف معاشرت جسے عزداری کہتے ہیں بنانے والوں نے اقل کی روشتی میں پرکھا اور بنایا بار بار یہ بات کہی کہ سوس خانی ہو یا خطابت ہو یا نوہ خانی اصولوں کے ساتھ سقافت و تہذیب و معاشرت بنائی گئی اگر آپ یہ کہہ دے کہ اصول نہیں تو وجہ رہے انکار کر دیں آپ نہیں ساہ ہم چاہے تو تین در کا عزدہ خانہ بنائیں ہمیں تو پانچ در کا بنائیں اصول کیا ہم چاہے تو چوکور امام بڑا بنائیں ہم تو چاہے لمبا امام بڑا بنائیں ہے نا آپ کہہ دیں کسی چیز کا اصول نہیں جو ہمارے مزاج میں آئے گا کریں گے ہم چاہے تو نسری نظم پر دیں نوہی میں ہم چاہے تو مسلس پر دیں چاہے تو مسدس پر دیں چاہے تو مسددات پر دیں کچھ بھی پر دیں سوس خانی میں ہم چاہے تو دوپہر کو بھیرمی پر دیں شام کو جو ہے رام کلی پر دیں اور صبح کو مالکوز پر دیں اور ہم گرمی میں میگ ملار پر دیں اور جارے میں میگ ملار پر دیں ہماری مرضی ہے اور کتابت میں ہم جو چاہے پر دیں اس لئے کہ ہم خطیب ہیں اور اس وقت اختیدار یہاں ہمارا ہے جو چاہے پر دیں سچ پڑھیں چھوٹ پڑھیں آدم و علی کو ملا دیں خدا کو اور اپنے کو ملا دیں چاہے تو قبریں کھدوا دیں شہیدوں کی جو چاہے پر دیں ہم ہمارا اختیدار ہے ہم پڑھیں تو اس کے معنی حصول نہیں ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حصول نہیں ہے ڈھیک ہے جو چھوٹ سکان کا دل چاہے وہ کرے حصول نہیں ہے جو دل چاہے خطیب کا کرے حصول نہیں ہے جو چاہے انجمنوں کا کرے حصول نہیں ہے تو آپ کا بھی حصول نہیں ہے تو جب آپ کا اصول نہیں تو آپ ایسا کیجئے کوئی ادھر کا مو کر کے بیٹھے کوئی ادھر کا مو کر کے بیٹھے کوئی ادھر کا اصول تو ہی نہیں جس کا دل چاہے کام بیٹھا پھیلا کے بیٹھ جائے اصول تو ہی نہیں جس کا دل چاہے دیوار سے سل لگا کے ٹک لگا کے بیٹھ جائے آرام سے جس کا دل چاہے سگرٹ نکالے اور پینے لگے طلب ہے نا زیدی صاحب کو تو بار بار طلب ہوتی ہے نکالے اور پینے ہے ہے نا یا ہے اصول جب تک سب بولیں گے نہیں اصول نہیں بتائیں ہے نا ہے نا سوسخانی کا اصول خطابت کا اصول نوحے کا اصول فرش پہ بیٹھنے کا اصول نہیں فرش بچھانے کا اصول علم سجانے کا اصول تابوت سجانے کا اصول علم نکالنے کا اصول تابوت اٹھانے کا اصول کوئی چیز میں اصول نہیں پوچھو آپ سے تابوت کتنے رنگ کے بنتیں ذرا بتائیے اصول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تین رنگ کے علاوہ اگر چوتھے رنگ کا تابوت کسی نے دیکھا اور صدیوں صدیوں کہیں پڑھاؤ تو انہیں بتائے یا تابوت کی چادر کالی ہوگی یا سب یہ ہوگی یا سفیت پر شہاد چھڑکا لہو چھڑکا ہوا ہوگا چوتھا رنگ مجھے بتائیے کتھائی تابوت دیکھا لال تابوت دیکھا نیلا تابوت دیکھا پھیلا تابوت دیکھا بتائیے سرمائی تابوت دیکھا گرے جس کا دلتا ہے گرے تابوت نکالیں سب پنک پنک انگوری اور سبز ایکی ہے سبز اور انگوری رنگ ایکی ہے سبز رنگ کو انگوری رنگ کہتے ہیں سبز رنگ کے بہت سے نام ہیں سبز رنگ کا نام دھانی بھی ہے سبز رنگ کا نام ہرا بھی ہے سبز رنگ کا نام انگوری بھی ہے سمجھے نا یہ سارے سبز کے روٹس ہیں جس طرح لال کے بہت سے روٹ ہوتے ہیں ایک لال ہوتا ہے ایک گلشتالو ہوتا ہے ایک سرکھ ہوتا ہے ایک گلابی ہوتا ہے ایک پیالی ہوتا ہے ہر رنگ کے روٹس ہیں اس کی شاکھیں ہیں سمجھے نا جس طرح زرب ہے تو زرب بھی ہے پیلا بھی ہے کپاسی بھی ہے نرگسی بھی ہے روٹ ایک ہیں تو سبس کا روٹ ہے انگوری سمجھے نا دین کے علاوہ چوتھا رنگ نہیں ہوتا کیوں کالا تابوت ہوگا سید سجاد کا اقل کی روشنی میں یوں ہی نئی اصول بنے جو چالیس سال کالے لباس میں رہا تو اس کا تابوت کالا امام حسن اور باد کے امام جو زہر سے شہید ہوئے زہر کا رنگ چونکہ سبز اور انگوری ہوتا ہے اس لئے سبز تابوت کربلا والوں کا اور مولا کائنات کا تابوت چونکہ لہو سے جسم رنگین ہو گیا اس لئے سفید لباس پر لہو کے چھیٹے شہاب پڑے ہوئے جو زلینہ کی چادر کا رنگ ہوتا ہے چوتھا رنگ نہیں ہوتا اصول ہیں اب میں آپ کے سامنے اور آگے بر جاؤں اصول بنانے والے اصول بنانے والے جیسے آج بے اصولی ہے کہ میس رکھی سامنے خطیب کھڑا ہو گیا اسی کراچی میں بھی پچھلے آپ پہ اور اس نے ایک بار قتل حسین کا منجر کھائچا اور اس نے کہا اے یہ دیکھے روے نہیں ابھی آپ دیکھیں یہ شمر نے جو پیر رکھا اور یہ کہہ کہ اس نے میس پہ پیر رکھ دیا یہ حسین کا سینہ ہے اور یہ شمر کا پیر تو اب یہ اصول ٹوٹے سننے والے سواب نہیں عذاب اور عذاب کا نمونہ آپ کہیں گے کہاں عذاب یہ جو چوبیس موجزے ہو چکے بقول زہدی صاحب کے روحانی معصومین گھبرا کر آرہے کیا کر رہے ہو اور کیا مقصد ہے موجزے کا کیا آپ سے ملنے کا شوق ہے جو آئے ہیں بڑے اچھے ہیں آپ بڑے زہد ہیں آپ بڑے پرہزگار ہیں جو آپ سے ملاقات کے لیے ہاتھ ملانے آئے بتانے آئے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے ہوشیار ہو جاگو اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کبھی ہوا تھا اس سے پہلے ہوا تھا یہ سب بولو نا ساٹھ سے اوپر والے جو بیٹھے ہیں وہ تو بولے کبھل صاحب نے یہ کیا ابنہ حسن نرمی نے یہ کیا نکان صاحب یہاں آتے تھے نوی سال کی اوپر میں آئے کیا کیا بھائی انہوں نے کتنے ڈرامیں کیے تو بولتے کیوں نہیں بولو دیکھتے کیوں ہو ہاں یہ ہمارا مجمعہ ہے یہ تمہاں جاتا ہی نہیں اس سے ہم بیکار کہہ رہے ہیں ساری باتیں وہ تو آئے نہیں جن کو سنانا تھا سلوات پڑھئے وہ یہاں کہاں آئے وہ تو یہاں آتے ہی نہیں ایک اور سلوات پڑھئے عصول توڑے تم سے بڑے تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ عصول بنائے تھے تم جدد چاہتے ہو ان کے ہاتھ میں طاقت تھی دولت تھی جو عصول چاہتے توڑ دیتے بنا دیتے سب ہی ہو رہے تھا لیکن علماء کی نگاہیں دیکھتے تھے دانشوروں کی نظریں دیکھتے تھے تم بے کہے کے ہو پڑے کو بڑا نہیں مانتے برا نہیں مانو نصیر الدین بادشاہ سید العلماء کا دور غفران ماپ کا بیٹا اکیس رمضان کی شک تابوت سجا گیا علی کا تابوت بہت بڑا تابوت بنا تابوت کو غسل دیا گیا تابوت کو جس طرح کفن جنازے کو پنھاتے ہیں اس طرح پوشش چڑھائی گئی پھولوں سے جنازے کو سجایا گیا غسل خانے سے تابوت برامد ہوا عزا خانے میں لاکر رکھا گیا بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ مولا کا تابوت اب نکلنے والا ہے مجمع بہت تھا اکیس رمضان کی صبح آ رہی تھی شب ختم ہو رہی تھی بادشاہ قریب آئے بادشاہ نے کہا ہم نے سب کچھ دیکھا کہ آپ نے سید العلماء اپنے ہاتھ سے اس تابوت کو سجایا گھر گھر سے بہت ہی توجہ کے ساتھ جملوں پر نظر رہے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں تابوت اٹھنے والا ہے مجمع میں آنے والا ہے آگے بڑھئے جناب سید العلماء آگے بڑھئے جہاں آپ نے تابوت کو غسل دیا کفن دیا اب نماز جنازہ بھی علی کی پڑھا دیجئے تب تابوت اٹھے بادشاہ کی فرمائش ہے اگر اس دن نماز جنازہ تابوت کی ہو جاتی تو آج ہر تابوت اٹھنے سے پہلے نماز جنازہ ہوتی یا علی ماتا پڑھاتا پھر تابوت نکلتا لیکن پلٹ کر دنیا پوچھتی کتنے بدقل لوگ ہیں لکڑی پر نماز پڑھنے جنازہ تو ہے نہیں عالم وقت نے بادشاہ کو دیکھا اور جلال کے عالم میں دیکھا کہ بادشاہ سلامت انہاں نے حکومت ہاتھ میں رکھنا اور ملک کا نظم و نصق چلانا اور ہے اور شریعت پر نظر رکھنا اور ہے معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھا سکتا ہے گر جاتا عالم وزیفہ بند ہو جائے گا تنخواہ بند ہو جائے گی نماز پڑھا دو ارے دو ہی رکت تو ہوتی ہے پڑھا دو ایجاد بھی ہو جائے گا موجد ہم قرار پائیں گے لیکن سید العلمہ تاریخ میں دھوکے جاتے اپنے ہاں آپ کو لانت سے بچا لیا ہر موجدے بیدتِ عزداری سے یہ گزارش ہے کہ تاریخ میں روشن نام چھوڑ کر جاؤ حقیقت تلخ ہوتی ہے نصیت کروی لگتی ہے لیکن تم اپنی خونہ چھوڑو گے ہم اپنی عادت نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اور جب ہم یہ دعوت دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آؤ گفنوں کو تیکو عدب سے سامنے بیٹھو ہم سکھاتے ہیں یہ بھی کراچی میں کہنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے آؤ مسائب پڑھنا میں سکھاؤں میں سکھاؤں گا میں بتاؤں گا ممبر سے بھی بتاتا ہوں نشست بھی بتاؤں گا کیوں اس لیے کہ ایک چیز سارے عوام اپنے ذہن سے نکال لیں یہ دیکھئے اوپر نام لکھا ہے مولانا سفت حسن صاحب کا مولانا قلب حسین صاحب کا مولانا علی نقی صاحب کا ابن حسن ننیروی کا کلن صاحب کا للن صاحب کا اس کے نیچے آئیے شبیل حسن بجنوری ہیں اس کے نیچے آئیے اپرا حسین پاروی ہیں اس کے نیچے آئیے قلب آبیس صاحب نے تاہے جرولی ہیں اس کے نیچے آئیے آگاروی ہیں قلب صادق ہیں اشواق میان اتھر میان اس کے نیچے آئیے تو پاکستان کے ایک صف ہے اور پھر نیچے تک چلے جائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں جتنے نشیب میں اتر سکیں اترتے چلے جائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں نشیب پسند ہیں جائیے گڑھے میں چلے جائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ضمیر اختر کو اگر جاچیے گا کبھی خطابت کے میار پر تو شروع سے چلیے گا پیچھے سے نہ چلیے گا میرا موازنہ نشیب سے نہ کیجے گا اس لئے کبھی کوئی یہ نہ کہے فلاں سے فلاں کا مقابلہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور میں جب بھی بات کرتا ہوں بین الاقوامی بات چاہے وہ کراچی میں ہو رہا ہو یا لکنو میں لکنو کے ذاکریہ موجود ہیں اور عزق خانہ زہرہ میں انہوں نے سات بجے کا عشرہ پڑھا ماشاءاللہ سے بہت کامیاب عشرہ پڑھا مولانا نے لکنو سے تشریف لائیں اور اب لاہور جا رہے ہیں مجلی سے پڑھنے یہ بہتر جانتے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایک خطیب یہاں کا گیا دو مجلسیں اس نے لکنو میں پڑھی اور جو جملے ان کے مولانا کے پوچھے گا کہ گلے کا مفلر اتارا لکنو کا مجمع جس نے مقبول احمد صاحب سے لے کر پاروی صاحب اور موسی نے ملد تک کو سنا اس کے سامنے مفلر اتار کر چوہرہ کر کے یوں لٹکا کر کہا کہ شمر نے علی ازغر کی ٹانگیں پکڑ کر لاش یوں لٹکائی تھی یہ بیٹھے ہیں مولانا شیعہ تالیج میں تاہر جرولی کے اسالے سواب کی مجلس پڑھی گئی لکنو کا مجمع اور وہاں یہ ڈراما تو اب بتائیے اگر باگیں چھوڑ دی جائیں اور پورے وڑ میں تبلیغ کے لئے بھیجا جائے تو مسکھ ہو کر واقع کربلا کیا رہ جائے گا یہ بتائیے اور وہ تو جانے دیجئے سمجھنا جسے ہے وہ سمجھتا ہے جسے نہیں سمجھنا تو اسے نہیں سمجھنا لیکن ایک بات ہے ایک بات ہے مولا نے یہ کہا کہ جو ہمارے قتل پر سن کر خاموش ہو گیا اور قاتل پر نفرین نہ کی وہ بھی قاتلوں میں شامل ہو گیا تو ان بیدتوں میں جو شریک ہیں وہ شریک ہیں وہ اپنے کو بچا نہیں سکیں گے مثال دے دوں مثال دے دوں چرھنے والا بعد میں ڈوبتا ہے چلھانے والا پہلے ڈوبتا ہے جس کا دل چاہے جسے پہاڑ پہ چڑھائے لیکن چڑھانے والا یہ یاد رکھے کہ پہلے وہ ڈوبے گا وہ بعد میں ڈوبے گا کنان سفینہ چھوڑ کر پہاڑی پہ چڑھا ہے نا پہاڑی پہلے ڈوبی کنان بعد میں ڈوبا پہاڑ نے اپنے دوست پہ چڑھایا تھا چڑھانے والا پہلے ڈوبا چڑھنے والا بعد میں ڈوبا بچ نہ سکوگے چلھانے والو بچ نہ سکوگے پہلے تم ڈوبوگے اور ڈوبنے کا منظر ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھوگے تو کیا ہے یہ کہ کنان کی طرح اور فیرون کی طرح نیل میں ڈوبنا کیوں پسند ہے تمہیں سفینے میں بیٹھنا کیوں نہیں پسند یہ پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے کہ سفینہ کیوں پسند نہیں آتا اور سفینہ مجھے لگتا ہے میں نے تو کراچی میں نگاہیں دوڑائیں تو مجھے سفینے میں بیٹھے ہوئے دو ہی تین نظر آئے یا علامہ اکیل ترابی نظر آئے سفینے میں بیٹھے یا طالب جو اور ہی نظر آئے یا نصیر اشتیاد ہی نظر آئے چوتھا تو مجھے کوئی نظر آیا نہیں سفینے میں اس لیے کہ میں تو ساحل پر تھا میں تو انتظار کر رہا تھا سفینہ آئے تو بیٹھوں اور سب کو ڈوبتے دیکھا تو سفینے والوں سے رابطہ کرو دوبنے والوں سے کیا رابطہ کرنا پوری قوم نو کی پوری قوم کنان کے ساتھ تھے کئی لاکھ کا مجمع کنان کے ساتھ تھا سب ڈوبا چند افراد سفینے میں تھے بچ گئے تو دنیا باقی اکثریت پہ غررہ نہ کرو اور یہ مت کہو لاکھ بار کہہ چکا ہوں سفین کلشکر دیکھو یہ علی کلشکر وہ حاکم شام کلشکر یہ علی کلشکر وہ جمل کلشکر وہ نہروان کلشکر یہ علی کلشکر بھدر کلشکر وہ ابو سفیان کلشکر دیکھتے جاؤ کہاں ہے مجمع کدھر ہے مجمع کہاں ہے مجمع کدھر ہے مجمع تقریر آگئی اپنے رب پر کدھر ہے مجمع کہاں ہے مجمع بڑا مجمع تھا آج بہت مباحثہ ہوا میری اپنی بیوی سے میری بیگم سے گھر پر چونکہ یہ سفیان میں انہوں نے ایمے کیا ہے اور ان کا تھیسز ہے اس سفیان پر ملتا جلتا سوشل سوشیالوجی میں چونکہ انہوں نے ایمے کیا ہے تو ان سے میرا مباحثہ رہا تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اسلامی تروے معاشرت جو اسلام دینا چاہتا تھا رائچ کیوں نہ ہو سکا تو میں نے کہا آج جواب سن لینا تو آج اس کا جواب دے رہا ہوں کہ آج اسی پر بات ہو جائے کہ جو رسول چاہتے تھے تروے معاشرت وہ جاری اور ساری کیوں نہ ہو سکی اور رسول سے پہلے جو تروے معاشرت عرب کی تھی اور اس کے بعد جو رسول لائے ان دونوں کو ایک جگہ پر موازنے کی ضرورت تھی وہ بھی سامنے آئے یہ بھی سامنے آئے اولین و آخرین میں صرف ایک ہستی نے دونوں کا موازنہ کیا کہ پہلے تم یہ تھے ہم نے تمہیں یہ بنایا نام لو اسی کا نام جس کا ذکر کل تھا شہزادی ایک کون ہے فاتح مزہرہ سلامات پڑھئے اب آپ بار بار کہتے ہیں علی علی کرو علی علی کرو کریں گے علی علی پہلے یہ تو گفتگو ہو جائے کہ باطل سے پہلے ٹکرائیا کون علی پہلے نہیں ٹکرائے جو پہلے ٹکرائیا ہے پہلے اس کا ذکر ہوگا علی کب ٹکرائے یا ٹکرائے پہلا ٹکراؤ باطل سے خود رسول کا ہوا بڑا مجمع تھا بڑا ہوا تھا ہجرا باہر گلیاں سڑکیں بھری ہوئی ایک پر آواز لی قلم لاؤ کاغذ لاؤ قلم لاؤ کاغذ لاؤ کیا کہا دیکھئے مجمع کا مزاج دیکھئے جانک سریت ہوتی کیا ہوتا ہے یعنی آئے 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 مولانا ذو الفقار توجہ رہے دیکھئے میں ہوں قطیب مجمع کا آئیے میں کامیاب ہوں مجمع کامیاب ہے ارے مجمع جماعت کیا وہی مجمع تھا ہن نکل کے کرا ہزیان بک رہا تھا کہاں سے چلی بات کہاں سے چلی قلم کاغذ کا ہزیان دیکھا مجمع کا میار دیکھا تو پھر وہ سیرت بھی ہونی چاہیے نا مجمع تم نے بولایا اس نے کہا ہزیان بک رہا ہے باہر جا کر تو تم کیا کہو گے جو مجمع باہر نکل کر یہ کہے کہ زمیر اکھتر ہزیان بک رہا تھا میں بیٹھ کر ممبر سے اس مجمع سے کہوں گا نکل جاؤ خدا کے قسم یہی کہوں گا اگر یہ کہا جائے لیکن دوسرے دن پھر وہی مجمع ہوتا ہے وہی ہزیان کو ہوتا ہے عجیب بات ہے یہ یہ کیا مزاج ہے معاشرے کا یہ کیسا معاشرتی نظام ہے یہ کیسا طرف معاشرتی ہے یا یہ اسلام طرف معاشرت مجھے بتائیے رسول نے کیا کہا اچھا تمہاری یہ کہو ہزیان نے کہا جاؤ اٹھو اب جو کہا تو معصوم نے سیرت بنا لی مجمع نہیں چاہیے چونکہ میرے رسول نے کہہ دیا مجمع جائے تو اب جائے اور اب جب چلا جائے مجمع تو اب رسول کوئی جواب نہیں دے گا کہ کیا پتواس کی اور کیا کہا تم نے نہیں ترضی معاشرت تمہیں دی تھی تم نے یہ اخلاقیات کا صدود دیا کہ جس نے تمہیں انسان بنایا آج جاتے ہوئے اسی کو کہہ رہا ہو دیوانہ ہے پاگل ہے مجلون ہے کل کافر بھی یہی کہہ رہے تھے تم نے کلمہ پڑھ کر مجلون کہا تو کافر میں اور تم میں فرق کیا رہا اٹھ گئے چلے گئے چاہیے تو یہ تھا کیا لی کو بلاتے اور کہتے علی مثال لے بھو بدر میں اور پتہ مکہ میں دو مقامات ایسی آہا کیا کہنا مزاج کی ہم آہنگی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں بات نہ ہو پھر بھی ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا علی لڑ رہے تھے بدر میں تلوار چلتی جا رہی تھی چلتی جا رہی تھی لیکن تمام ورحیر نے لکھا کہ مارتے تھے مقابل کے پہلوان کو لیکن نگاہیں کسی کو ڈھونٹی جاتی تھیں دھونٹ کسی اور کو رہے تھے مار کسی اور کو رہے تھے حیران تھے لشکر والے لڑائی ختم ہو گئی قیدی آئے اسلام کا حصول یاد رہے بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا بچوں کو اور عورتوں کو عصیب نہ کرنا اور قیدی کو کبھی اسلام نے طرز معاشرت میں قتل نہیں کیا یہ ہے اسلامی طرز معاشرت بچے اور عورتیں قیدی نہ بنایا جائے پانی کبھی جنگ میں بن نہ ہو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کیا جائے قیدی کو قتل نہ کیا جائے یہ جہاد میں طرز معاشرت ہے اسلامی ہر معصوم نے عمل کیا قیدی آئے ایک بار علی نکلے تلوار لے کر ایک ایک قیدی کا چہرہ دیکھتے چلے دیکھتے چلے ایک قیدی سامنے آیا تلوار نکالی گردن اوڑا دی لوگ دور پڑے یاد یہ کیا کیا قیدی کو مار دیا قیدی کو مار دیا کہ جاؤ رسول سے پوچھ لو ناز دیکھیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو یہ اتراز مجھ پر نہیں کیا تم نے رسالت کے گواہ پر اتراز کیا ہے تو جاؤ رسول سے پوچھ لو اس سے پوچھو دورتے ہوئے لوگ آئے کہ آج شریعت کی حد بندی میں علی کو پھانس لیا پیقہ بنانے والا شریعت کا نفاظ کرنے والا اسلامی طرز معاشرت کا بانی اور اس کے سامنے مقابل آ کر یہ کہیں یہ کیا کیا کہ جاؤ پوچھ لو آئے سب کہ یا رسول اللہ علی نے قیدی کو قتل کر دیا کہ قتل کر دیا کہاں کہ کیا کہنا اللہ تیرا شکر لیجیے حیرانی اور بڑھ گئی یا رسول اللہ کیا مطلب کہا رہے اسی کو تو علی تلاش کر رہا تھا اسی کی تو تلاش تھی مجھ کو بھی اور علی کو بھی پولو نائلہ پہلی بار کہاں تو یہی تھا جس نے آگے پڑھ کر میرے مو پر تھوک دیا تھا رسالت کی تومین امامت کو معلوم ہے کہ جو رسالت کی تومین کرے جب قدم قرآن پر یا سینہ رسول پر آ جائیں تو اس کی صدا قتل ہے وہ قیدی ہو یا دھر میں ہو رسول نے پھر مثال لی اور فتح مکہ پر کہا علی یہ 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 اور ان کی وندیتیں یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف سے لکھتے ہوئے بھی مل جائے تو مار دینا سنوات پڑھئے جائے امن ہے جائے امن ہے علی مار دینا خانہ کعبہ کے غلاف سے لکھتے ہوں جب بھی قتل کر دینا کیا کہنا اور علی کا پہنچ جانا سگی بہن امہانی کے گھر پر چہرے پر نقاب ڈال کر امامے سے چہرے کو چھپا کر تمہارے گھر میں کچھ قاتل چھپے ہوئے ہیں کچھ ظالم چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے رسالت کی توہین کی تھی کہتو تمہیں معلوم نہیں کہ رسول نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اسے پناہے یا جو امہانی کے گھر میں جائے اسے پناہے کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں میں اپنی قسم کیسے توڑ سکتا ہوں میں تو گھر میں جاؤں گا کہ تُو گھر میں جا میں تیری شکایت رسول سے کروں گا تم شکایت کرنے جاؤ میں انہیں مار دوں گا گور کیا امہانی آئیں کہ رسول اللہ یہ کیسا آدمی ہے آپ کا ایک سپاہی جو میرے گھر پر آ گیا قوم میں کسی کی کیا مجال ہے کہ تمہارے گھر میں داخل ہو سکے تم ابو طالب کی بیٹی ہو سردار عرب کی بیٹی ہو یہ تمہارا بھائی علی تھا سلامات بھلاتے اور بھلا کر کہتے علی ہزیان کا الزام لگایا ہے چھوڑنا نہیں ان کو اگر کہہ دیتے اور کیا علی خود نہیں دیکھ رہے تھے کہ رسالت کی تومین ہوئی ہے اور میں آپ سے پوچھوں تلوات نکال کر مارا کیوں نہیں اسی وقت رہ دیتے گردن بہت سے لوگ جوش ملی آبادی کہتے کہ اگر اسی مار دیا ہوتا تو فساد نہ ہوتا فرقے نہ ہوتے جواب اس کا معلوم ہے آپ لوگ کہتے منافقین مدینے میں موجود تھے رسول اللہ قتل کیوں نہیں کروا دیا پتہ ہے آپ کو رسول سے آکر کہا گیا جناب علی جواب ہر چیز کا ترد معاشرت میں موجود ہے یا رسول اللہ وہ فرقہ عبداللہ ابن عبی منافق ہے اس کی گردن اڑا دیں پوچھنے والے خود سبحان اللہ ماشاء اللہ اڑا دیں کہ کیا بات کرتے ہو ایک صحابی بھوڑی اگر قتل کروا دیا تو تاریخ میں لکھ جائے گا کہ اسلام کا رسول اپنے دوستوں کو مارا کرتا تھا چھوڑ دیا یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ منافق مارا گیا تو اب کیسے پتا چلے پردے رہ گئے کسی کو کیا پتا عرب والوں کو کیا معلوم حجرے میں کیا ہو وہ جرم کر رہے ہو ایک سورما سے ایک بہادر سے ایک ستمن سے ایک پلیر سے تمہاری تومین نہیں کروائیں گے عالم انسانیت میں سب سے کمزور سنف عورت ہے تم اس قابل ہو کہ عورت سورما بن کر آئے اور تم اپنے گھنے ٹیک دو اور زلیل و خار ہو جاؤ بیٹے یہ کاغذ رکھو بیٹی ایک کاغذ رکھو بیٹی ابھی جبریل احمی آئیت آئیت سنائیے وَعَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَجْذَرْ تَبْزِيرًا جبریل نے کہا ہے مجھ سے اے رسول فتح اس لئے نہیں دیا ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں قرابتداروں کو قربہ کو ان کا حق دے دیجئے قربہ تو آپ کو معلوم ہے کون ہے قُلَّا سَلَكُمْ عَلَيْهَ عَجَنِ إِلَّا مَبَدْدَتَ پھر قربہ قربہ سے محبت کرو حق دے دیجئے یہ تحریر ہے محمد بینِ عبداللہ بینِ عبد المطلق بینِ حاشم بینِ عبد المناف بینِ لِوَائِ بینِ غالب بینِ لِوَا بینِ عِنان بینِ عدنان بینِ اسمائی فاطمہ بینِ محمد کے نام کہ میں نے فدق کو حیبہ کیا اپنی بیٹی فاطمہ کے نام فاطمہ کے بعد اس باق کا متولی اس کا بڑا بیٹا حسن ہوگا حسن کے بعد اس کا چھوٹا بھائی حسین ہوگا حسین کے بعد اس کی اولاد میں جتنی اولاد آتی جائے گی اور جو امام بنتا جائے گا وہ متولی ہوگا اور جو اس پر راسبانہ قبضہ کرے گا وہ جہنمی بیٹی نے تحریر لے لی علی سے کوئی گفتگوئی نہیں ہے رازے امامت جو بتانے تھے وہ بتا چکے وہ کب ہوں گے پچیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد خلافتیں ختم ہوں گی پھر علی آئیں گے چوتھے خلیفہ بنیں گے پچیس سال تک کا انتظام کر کے جانا ہے چونکہ چودہ میں ایک ہے تو اس کا کام اتنا بڑا کہ جتنا تیرہ کا کام اسلامی طرد معاشرت کے اصولوں کی بنیاد زہرہ نے رکھی اور ماہی خاندان کی بانی ہوتی ہے معاشرہ درست ہی عورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور چونکہ وہ ام العلوم تھی یہ صرف بابِ مدینہ تلعلم تھے کاش ان جملوں کو سمجھ یہ شہر علم کا دروازہ تھے وہ علم کی ماں تھی ماں کا کام کیا ہے پروان چڑھانا پالنا پرورش کرنا در کا کام ہے باتے جانا باتے جانا وہ پالے تب یہ باتیں وہ علم کو پروان چڑھائے چوان بنائے شباب پلائے تب یہ در سے باتیں اور شہر سے دونوں کا ربط رہے ذہن کی کرن خانہ زہرہ سے آئے گی تب تاقل ملے گا تب تد ملے گا بیٹی یہ تحریر اور سنو یہ تحریر صرف اس لیے ہے یہ تحریر بچ جائے تو سمجھنا حکومت وقت حق پر ہے یہ تحریر بھٹ جائے تو سمجھنا حکومت وقت باطل پر ہے اور منافق ہے ایک پرزہ میعار حق و باطل بن گیا ایک پرزہ ایک خط رسول کا ایک کاغذ اور بیٹی ساری زندگی کائنات یہ سمجھتی رہی کہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پر نہ آتا تھا اب یہ تحریر لے جا کر دینا کہ یہ وہی تحریر ہے جس نے سلہ حدیبیہ میں اپنے قلم سے نام لکھ کر بتایا تھا کہ لکھنا آتا ہے لیکن لکھا نہیں کبھی آتا ہے نہ آنا اس بات کی لکھنا یا کام نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام نہیں آتا بہت سے لوگوں کو گلے بازی آتی ہوگی سور اچھے ہوں گے گلہ اچھا ہوگا لیکن نہیں پڑھتے تو نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام انہیں نہیں آتا اگر اس نے کبھی لکھا نہیں تو اس کے معنی نہیں کہ اسے لکھنا نہیں آتا لیکھ دیا تحریر اور اگر تحریر نہ ہوتی رسول کی تو انکار کر دیا جاتا پہلی بات یہ کہی تحریر نہیں ہے نبی کی تحریر سے انکار نہیں ہوا زہرہ نے تحریر دے دی کہ یہ میرے بابا کی تحریر تو عدالت کہتی کہ تحریر ان کی نہیں بلکہ یہ کہا کہ تحریر تو ہے ہبانامے کی تحریر لیکن ہبانامے پر گوا لاؤ گوا مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ تحریر کو مان لیا اب گوا چاہیے اور جب کا میری میراز دو یاد رکھے گا تین الگ الگ دعوے کیے ہیں عدالت میں تین دعوے الگ پہلا دعوی ہبا کا دوسرا دعوی میراز کا دوسرا دعوی خمز کا دو کیس زہرہ نے گھر بیٹھ کر لڑے کنیز کو بیج کر میرے نام لگ گئے ہیں دے دو اس پر گوا نہیں مانگا گیا میں نبی کی بیٹی ہوں سب مان رہے تھے کہ نبی کی بیٹی اس پر گوا نہیں مانگا گیا سب کو معلوم تھا کہ بیٹی ہے آپ جائیں عدالت میٹے ہیں فلان ساب کو میں بیٹا ہوں اور یہ مکان میرا ہے تو کوئی عدالت آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ اس پر گوا لائیے کہ آپ فلان کے بیٹے ہیں دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ بیٹے ہیں بھی یا نہیں کارزات آپ کے پاس چیزیں آپ کے پاس سائن ان کے ہیں آپ امی کے بیٹے ہیں تو اولاد ہونے پر گوا نہیں مانگے جاتے تو گوا اس پر نہیں مانگا گیا تھا کہ نبی کی بیٹی ہو یا نہیں اس پر گوا کہ یہ میراز تمہاری ہے اور رسول تمہیں دے گئے ہیں اس کا گوا جب دونوں مقدموں میں جواب مل گیا گوا مانگے گئے اور کہا یہ علی گوا یہ حسن گوا یہ حسین گوا اور سنو مباحلے سے باہر کے گوا لے کر نہیں آئی جو طرز معاشرت کے بانی ہیں پھر انہی کو لائی ہوں اور ایک فرد میں بھی اسی مباحلے کی ایک فرد اور اب تم نے یہ کہا ہے کہ نساب شہادت جو ہے وہ کافی نہیں ہے تو اب جو گوا لائیں تو صرف ایک کنیس کو لائیں اب گوا کی ضرورت نہیں تھی توجہ رہے اب تو بات رد ہو گئی تھی اس لیے کہ زہرہ نے زمانے کو دکھا دیا انجیل کو رت کیا توریت کو رت کیا قرآن کو رت کیا تاریخ میں لکھوا دیا زہرہ نے ماں کی عصمت کی گواہی عیسیٰ دے قرآن کو رت کیا بچوں کی گواہی نہیں مانی تم نے ٹھیک ہے نہیں مانو اور خود اپنی تمام طرز معاشرت کی تردیب کر دی تم نے کہ شوہر زوجہ کی گواہی نہیں دے سکتا بہت بڑا قیمتی جملہ آرہا ہے بہت قیمتی جملہ آرہا ہے عدالت میں یہ کہ ہمارا قانون طرز اسلامی جو ہے اس میں شوہر کی گواہی بیوی کے لیے قابل قبول نہیں ہے کس نے کہا اسلامی عدالت اب کسی شوہر کی گواہی قیامت تک زوجہ کے لیے نہیں مانی جائے گی اگر رسول یہ کہے کہ میری بیوی ستھی خواہ گواہی راد شوہر کہ اب گواہی راد بیوی جھوٹی شوہر کی گواہی اب اسلامی عدالت نہیں مانے گی قیامت تک نہیں مانے گی اب رسول کہتا رہے میری چہیتی بیوی رد گواہی رد رسول کہے میں کانجے پر بیٹھا کر شہر کرانے جاتا تھا گواہی رد جھوٹ شہر بخاری کے پول کھلتے چلے گئے ایک زہرہ کی گواہی کی ترریف کر کے شہر کی گواہی اب نہیں مانی جائے گی اسلامی عدالت نے کہہ دیا اپنا طرز معاشرت پیش کر دیا تاریخ اسلام میں تو زہرہ نے کہا ٹھیک ہے مباحلے کے گواہوں کو تم نے نہیں مانا جو خدا کی گواہی دے رہے تھے جو عصمت ہونے سالت کی گواہی دے رہے تھے اب زہرہ کو کوئی گواہی نہیں چاہیے لہو بات کرو یہ امی ایمان ہے میرے گھر کی کنیز توجہ رہے یہ امی ایمان ہے امی ایمان آگے بڑی کا کنیز کو لائی یا تو دو مر ہوتے گواہی میں یا چار عورت حرون کا سول دیا کوئی عدالت نہیں بنی تھی پہلی عدالت زہرہ نے بنوائی زہرہ نے بتایا وقیل کیا ہوتا ہے جج کیا ہوتا ہے عدلیہ کیا ہے اسلامی طرز معاشرت میں سب سے پہلے فاطمہ زہرہ نے بتایا عدالت کیا ہے ابھی عدالت نہیں بنی ایک سلامات پڑی ابھی عدالت نہیں بنی زہرہ نے کہا لگا لو تربار اسی کا نام عدالت رکھ دو اور یہ دیکھو کہ مدعی کس طرح عدالت میں آپ کا ہے اور دیکھو کس طرح جرا کرتا ہے میں خود اپنی وکیل میں خود اپنی جج جو جج بنا ہے تجھ پر دعویٰ کر رہی ہوں اور تو ہی جج بن کر بیٹھے گا کہ ایسا ہوا ہے کہ میرا آپ کا جھگڑا ہو مولانا کا جھگڑا ہو مکان یہ میرا لے لے میں ان پر مقدمہ کروں یہ کس یہ عدالت میں بیٹھ جائے اور میں مجرم بن جاؤ ہوا ہے کبھی ایسا ہے مجرم جج بن کے رہ پھار زہرہ نے کہ اچھا تم جج بن ہوگے بھول گئے یہودی نے علی کی زیرہ چرالی تھی علی خود عادل تھے رسول بھکاتا قضاء کے فیصلے یہ کرتا ہے عدالت میں قاضی سے جا کر فیصلہ کروایا چونکہ یہودی سے مقدمہ تھا فرض معاشرت کو برات نہ اور تو پھول گیا اس مقدمہ تجھ پر ہے بیٹھ گیا تو آکے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ گیا زہرہ سے بات کر لی تو نے اور ابھی تو خود با سنے گا زہرہ بات تو کر لیں موضوع آج کامل نہیں ہوگا کل بھی نہیں موضوع چلے گا اور بہت اہم موضوع توجہ رہے آتی ایک بار کہ تو مجھ سے بات کرے گا ابھی تو خود باس بھنے گا بات کروں گی میں اور پہلے جنگ یہ کہ اب تو جانے اور تیرا دین جانے کیا مطلب مددہ قیامت تک کے لیے زہرہ مجھت تمام کر کے تجھے رسوہ کرنے جا رہی ہے اب بھی سمجھ بابا نے مجھے شپر بیا ہے یہ میدان جہاد جہاد اس لیے ضروری ہے کہ قیام عدل ہو عدل نہیں ہوگا فساد ہوگا فساد نہیں ہوگا تو اسلام ترد معاشر قائم نہیں ہو سکتا تو باطل حکومت سے جہاد ہو قیام عدل کے لیے قیام عدل کے لیے پہلے رسول کے بعد جو میردان میں آیا اس کا نام ہے فاطمہ دہرہ میں قیام عدل کے لیے آئی ہوں تو مجھ سے کیا بات کرے گا میرے گھر کی اکنی سے بات کر تو یہ کہ رہا ہے چار عورتیں ہو مجھے شریعت سکھا رہا ہے تیرے گھر سے شریعت نکلی مجھے بتا رہا ہے کہ چار عورتیں لاتی بادر لوگ رہے کہ مجھے نہیں مالو کہ میں چلوں گھر سے چار عورتیں ہیں اس مدینے میں کہ چشل فلق نے نہیں لکھ امہ سلمہ آؤ فضا آؤ اسمہ بنت عمیس آؤ امہ عامن آؤ چار گوا آگئے چار گوا تو نے مانگے چار عورتیں آگئے کیوں نہیں نہیں فضا آج تیرا کام نہیں آج آج تیرا کام نہیں مباہ لے مہ دان میں جاؤ چادر بھی میں آؤ چادر کا گو نہ اٹھاؤ ہٹائی جاؤ وہ کام یہ کام نہیں آج کام ہے ام بہ من چلو تم چلو ایک عورت ہے یہ بات تو کرو آگے بڑی امیرمن آگے بڑی امیر آگے بڑی کہ اس ممبر سے اس مجھد میں اس مجھد میں تم سم نے رسول سے یہ سنا ہے یا نہیں کہ امیرمن سچ بھی ہے ووٹ دو جمہ بڑیت پسند نزاج رکھنے والوں ایڈکشن سے لائے ہو اپنا رہنمان میں اگرہی ایک حدیث پر گوھر کی یہ کیسے رسول نے تو یہ کہا ہم انبیاء ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے نہیں ارے پر میں رہنے والا حد پر اٹھنے بیٹھنے والا ایک حدیث زہرہ چھپا دی زہرہ کو نہیں بتائی ان کو بتا دی اگر زہرہ کو یہ حدیث محلوب کیوں آئیں اچھا حدیث سنا رہا ہے زہرہ کو جس کو ساری حدیث زبانی یاد ہیں اچھا تو سن یہ نہیں کروں کی چھوٹی ہے قرآن کی آیت مہور سال سلیمان و جاؤدہ قرآن نے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو تاوک تاوک بنائے آئیت سے پریس کو کاٹا خطبہ کل پہلوں گا پورا کل پہلوں گا انشاءاللہ پھر آپ سلو سقافت اسلامی اور ترز کو کیسے زہرہ نے الگ الگ کیا یہ ترز باطل زہرہ نے اپنے خلطے میں پہلی بار فیصلہ کر دیا کل کی تقریر میں آج تقریر خاتنے پر پہنچ رہیے تم دیتی میں قرآن بولتی ارے جب میرے کنیز فضا قرآن بولتی ہے تم نے حدیث کا جواب حدیث سے کیوں دوں مدینہ خود پکار کر کہے خود پکار کر کہے تم کہہ رہے صدقہ ہو پاریز بناتے ہیں جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے کیا کہہ کر فدق لیا اس نے کہا فدق اگر زہرہ کو دے دیا تم نے یہ فوج کہاں سے پلے گی تاریخ میں تبری میں جملہ آیا سری بخاری میں جملہ آیا مستدق نے کہا اس جملے نے بتایا چار خجوروں کے پیر نہیں تھے فوج پلی تھی پچاس ہزار پاؤنڈ مہانہ کی آمدنی تھی پچاس ہزار درہم چار پیر ہوتے تو چینے نہ جاتے بہت بڑی جاگیر تھی صدقہ ہوتا اچھا تو فوج سن دس ہجری سے لے تر اب تک صدقے سے پڑی ہے ارے توجہ رکھے میرے بھائی میں تھگ گیا ہوں اور یہ بڑے اہم جملے ہیں ایک توک نہ آیا خجور ہوتا سامنے لاکر رکھا رسول کے کہ یہ کیا ہو کہ اپنے باگ کا صدقہ نکالتا ہوں تاکہ کیورے نہ لگ جائیں خجور میں کہ صدقہ لائے ہو ہاتھ اکالیا حسن 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 دور ہٹ جاؤ آؤ کھاؤ کھاؤ خوب کھایا پیڑ بھر کے کھایا ایک چیز وہی ایک چیز حسن کے لیے حلال ہو جائے آل محمد کے لیے حرام ہو جائے شدقہ حرام کہاں تک ہے تا سلسل بچوں کے ہاتھ سے لے کر خورمے پھیک دیئے وہ دیوانی ہو گئی ہم پر شدقہ حرام ہے شدقہ ہاتھ کا مہل ہے مہل رس ہے جس کے لیے تطریر وہاں رس نہیں اور شدقہ نہیں جس پر جرود اور سلام اس پر شدقہ حرام جو حصوں میں تقسیم کیا طرز اسلامی کو کہ کیسے پلے گی امت یہ زکاة ہے یہ خمس ہے خمس سعودات کے لیے زکاة امت کے لیے خمس صدقہ نہیں زکاة صدقہ ہے زہرہ نے خمس کا دعویٰ کیا اور وہ معاشرہ جی نہیں سکتا جس کے پاس دولت نہ ہو دولت چھینی اس لیے گئی کہ زہرہ کی طرز اسلامی جو ہے وہ رائج نہ ہو چکے انہیں کمزور کر دو اس دن کا دن آج کا دن کبھی حکومت میں آنے نہ دیا چغنے والوں کیسا نہ ہو کہ آل محمد بھی طرز اسلامی رائج ہو جائے زہرہ نے بتایا اب رائج بھی نہ ہو سکے گی سنے جائیے صدقہ کھجوروں کا آیا کہ حج جاؤ زہرہ نے بھوج بتایا کہ سنو تم کیوں صدقہ ہوتا ہے جو رسول چھوڑیا ہے تو فوج پلے گی اس صدقے سے اب یہ صدقہ ہو گیا آل محمد کا صدقہ ہو گیا ان کی عصمت کا صدقہ ہو گیا ان کے لور کا صدقہ ہو گیا جاؤ پالو اب فدق پرتے 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 کہاں تک پہنچا مامون کا دور آیا اس نے کہا ولی حید آپ کو بنا دیا ذرا فدق کا نقشہ بنا دیجئے ہم واپس کر دیں عمر بن abd العزیز نے پچھوی امام کے دور میں واپس کیا چھتے امام کے دور میں منصور دوانکی نے پھر واپس لے لیا معمون رشید بھی واپس کیا متوکل نے پھر لے بار بار واپس ہوتا تھا اور لیا جاتا تھا ایک سوال رہ گیا جب علی کا دور آیا تو فدق واپس کیوں نہ لیا کیسا عمر بن abd العزیز کے دل میں رحمہ آگیا اس نے خط لکھا گورنر مدینہ کو فدق فوراں فاطمہ کی اولاد کو واپس کر دو گورنر نے کہا کون فاطمہ کس فاطمہ کی دونے بات کی جواب میں خلی فیض اپنے لکھا دیوان ہو بے اگر میں تجھ سے یہ کہوں گائے کی قربانی دے دے تو خط لکھ کر بادشاز یہ پوچھ کہ گائے کالی ہو سفید ہو ملی ہو جب کہہ دیا کہ فاطمہ کا حق اولاد کو دے دے تو دے دے عمر بن نے عبدالعزیز کہہ رہا تو وہ تو واپس کر رہا علی کے اپنے دور خلافت میں قبضہ کرتے لینے پہ اس وقت کس کے قبضے میں تھا جب علی خلیفہ بنے بتایا آپ کو لیا حکومت کو پالا بن حمید بہر آیا تیسرا بہر آیا بہر کی شادی کی مروان سے دعامات کو سرگام کرائی میں فدق دے دیا ایک اور راز بتا دوں فدق کے مقدمے کے بعد مدینہ کے ہر آدمی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا شاید فدق ہمارے نام چر جائے تو تاریخ یہ بھول جائے کون فاطمہ سارے خلفہ نے اپنی ایک ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا انہوں نے بھی رکھا مروان کی بیٹی کا نام بھی اور فدق اس کے نام چڑھا ہوا ہے علی اگر فدق لے لیتے تو تاریخ علی نے مروان کا فدق چھین لیا تھا تو علی نے کہتا اگر فدق لے لیتا تو دہرہ کی مظلومیت خاکم ہو جائے گی نہ لے کر بتایا کہ قرامت تک بی بی مظلوم رہے گی وہ پکار رہی یہ فدق میرا ہے لینے پھر تو یا باز نہ آگی تم کہہ رہے سدقہ اچھا یاد رسول نے کیا کہا تھا یہ بتاؤ رسول نے چلتے وقت کیا کہا تھا کیا چھوڑا دو چیزیں چھوڑی یہ قرآن ہے یہ اترت ہے یہ اترت ہے یہ قرآن ہے تم نے کیا کہا تم نے آواز دی تم نے کہا قرآن گافی ہے قرآن چاہیے نبی جو چھوڑے انی تارک تارک مانے چھوڑ قرآن چاہیے تو کیا قرآن سکھا ہے اور نہیں تم نے کہا قرآن کافی ہے میں کہہ رہی ہوں فدق میرا ہے حدیث پہلو جب قرآن کافی ہے تو کوئی قرآن سنا ہو کہ فدق میرا نہیں اور قرآن سٹھے رہی ہوں کہ فدق میرا ہے لیکن اب آیت میں پڑھ چکی جواب میں دے چکی قطبہ میں نہ ہوں گی لیکن ذرا میں ہم ان سے بات کر گئے تاکہ پتہ چلے کہ علی کے گھر کی کنیز زہرہ کے گھر کی کنیز کیسے حکوم کے وقت سے ٹکراتی ہے اس گھر میں اس اسلامی طرز معاشرت میں کنیز بھی پل جائے تو حکومت اس سے نہیں کر سکتی ایک موض لے بھی آئے گا طرز معاشرت میں اس پلے ہوئے غلام اور کنیز کیسی ہوتی اس طرز معاشرت میں آگے بڑھ کر کہو میں سچی بی بی سب نے کہا ہاں ووٹ مل گئے اکثریت کے ساتھ جید گئے گواہی لے لی سب نے کہا ہاں سچی بی جب سب نے کہہ دیا سچی بی بی رسول میں سچی بی بی ہوں رسول کی زبان سے میں کہہ رہی ہوں فتد جہو بات یہی پر ختم ہو گئی تھی تمام ہو گئی تھی لیکن اب بی بی نے کہا سنو تم نے یہ کہا ہے کہ رسول نہ کسی کباریس ہوتا ہے نہ کسی کباریس جناب عبداللہ رسول خدا کے والد خریدا تھا جب انہوں نے وفات پائی تو میراز میں کنیز محمد کو ملی جب محمد نے وفات پائی تو زہرہ کو میراز میں امی ایمن ملی زہرہ نے بتایا اگر میراز نبی نہ پاتا تو کنیز کیسے ملتی اور آج اور سناؤ اگر نبی کسی کو بہر اس نہ بناتا تو یہ تنیز مجھے پھر کرنا جاتا بڑا آسان تھا چار گھوڑے چھوڑے تھے چار نیزے چھوڑے تھے ایک ناکہ چھوڑا تھا کچھ چادریں تھیں ایک غلام بلال چھوڑا تھا جن کھوڑے چھوڑی تھی اگر زہرہ بورس نہیں تھی تو مال جا کا چھوڑے پتا چلا کہ نہ نگھڑے چاہیے تھے نہ گھوڑا چاہیے تھا نہ کنیزیں چاہیے تو زہرہ نے کہا اچھا تم لے جاؤ تم نے ہمیں کمزور بنایا تو اب ایک بار بس اتنا کہا خطبہ کل عرض کروں گا یہ جملہ کہا تم نے ثقافت اسلامی کو بدل دیا ترض معاشرت کو چھوڑ دیا کل اس پہ پوری گفتگو کہ زہرہ نے اسلامی ترض معاشرت کو کس طرح دربار میں سمجھایا پہلی بار اوطالت میں قانون کی کتاب میں اسلامی ترض معاشرت کو ایک عورت میں لکھوا کر بتایا کہ نبی کی بیٹی اگر عورت ہو تو اس منگ پر ہوتی ہے کہ خدا کا قانون عدالت میں نافذ کرتی ہے اور حکومت مودی کی رہ جاتی ہے چادر تطھیر اور کر لیٹوں تو تطھیر کی آیت منگاؤں وہی چادر اور کر مباحلے میں جاؤں تو میدان کو سر کروں وہی چادر اور کر منافق گرمت کے تربار میں آؤ تو چہرے کی نقاف کو نوچ کر پھیک آگئی زہرہ تطھیر چادر لیو ہوئے اور اتنا جو باتہا شیطان نے پردے سے نکالا اس نے تمہیں آواز دی تم اس کی پہلی آواز پر دور چلے اور تم کافلا بنا کر جو شیطان کے پیچھے چلے تو سنو اب قیامت تک تمہارا یہ کاروان قدم بو قدم شیطان کے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے شہزادی کی بدعا تھی آج تک چودہ سال میں اسلامی حکومت ابھی عزت سے نہ رہ سکے سربراز لیل ہوا مارا گیا خود کام قتل کیا شہزادی نے بتایا یہی امت ہے جو بناتی ہے خود مارتی ہے یہ ہے کل عزت اسلامی طرز معاشرت کی زہرہ نے لکھا دیا قانون کی کتاب میں ہم چاہتے تھے تمہیں راہ راست پر لائیں اب جو ہو اس قافلے کو لے جاؤ سنو یہ ناقل خلافت ہے تم دودھو دھارے ناقا دیتا جائے گا یہ سخمی ناقا اس کی میں چھوڑ دی اور خلافت پاکستان میں کبھی یہاں سے نکالے گئے کبھی وہاں بھگائے گئے کہیں پناہ نہیں جو کلوں میں بڑھ گئے فرقوں میں بڑھ گئے جاؤ لے جاؤ ہم تمہیں توہید کے پرچم تلے کرنا چاہتے تھے اور بس ختم ہو گئی تقریر ایک گھنٹہ پورا ہو گیا چار منٹ تقریر ختم کر رہا ہوں مات مینجمہ آ چکی ہے زیادہ پڑھنے کی ہمت بھی نہیں تقریر تبیل کر سکتا تھا لیکن اب ہمت نہیں ہے تھک گیا اس لئے دو چار جملے ارز کر کے اپنے مقصد پر آ جاؤ علماء نے لکھا کہ جب پتا چلا مدینی کی عورتوں کو نبی کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے زہرہ کیلئے مردوں نے ساتھ چھوڑا تھا اسی لئے رسول نے کہا تھا کہ سنف نازک عورت کے دل میں جو نرم گوشہ ہوتا ہے پورے مدینے کے سارے منافق ایک طرف ان کے گھر کی عورت نے زہرہ کی حمدر تھی تاریخ کا انقلاب دکھا مدینے کی کوئی گھر کی عورت کھر میں نہیں بیٹھی زہرہ گھر سے نکل رہی ہے یاد تھا انہیں کہ پہلے رسول کے ساتھ نکلی تھی مباہلے میں سواری یاد تھی آج مسائح کا موضوع سواری ہے پھر سواری کل سر تھا موضوع آج سواری سواری مباہلہ انہیں یاد تھی تو انہیں یاد تھا کہ رسالت کے حسار میں گئی تھی آج مدینے کی ہر عورت خبرہ کا نکل انہیں سلمہ فرماتی یا یا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا یا جب زہرہ اپنے گھر سے نکلی اتنی رقت مدینے میں کبھی نہیں ہو کہ زمین ہلنے لگی مدینے کی عورتیں چیک کر رونے لگی جب زہرہ نکلی اور ام المومنین حضرت آئشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے حجرے سے دیکھا جس طرح رسول ابا اور گھر سے نکلتے تھے وہی چال تھی وہی لفتار وہی گفتار وہی خات وہی آواز ایسا لگا رسول مسجد میں نماز پہہنے آ رہے میں دہل گئی ام المومنین کہتی یہ منظر دیکھ کر میں دہل گئی اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلی دربازے سے باہر نکلی ایک بارکنی جو نے چادر کو تان لیا چار ایک طرف سے پردے گھل لیا گئے پردے گھل لیا گئے شامیانہ سر کے اوپر ہجرہ اور درباز دور نہیں ہے میں جارت کر کے آیا ہوں جہاں قبر ہے وہی ہجرہ ہے سامنے منبر ہے ایک بیس قدم کا فاصلہ ہے منبر میں اور حجرہ رسول میں اپنے حجرے سے نکلتی مسجد میں جاتی منبر کے پاس جاتی درباز سامنے تھا نہیں اب اگر آپ جائیں اور جو لوگ دیکھ چکے سربت صاحب حج کر چکے انہیں معلوم ہے کہ روزہ رسول سے کھوم کر اگر باب عمر باب ابو وقر اور باب عثمان کی طرف جائیں دوسری سمد تو پورے بازار کو تیہ کر کے دوسری طرف جانا پڑتا ہے پوری مسجد نبوی کو سائے کر کے یعنی بازار کی شہرہ سے گزرنا ضروری ہے سد دروازے تک جانے کے لئے بی بی نے راستہ بدل دیا گھر سے نکلی شہرہ سے نکل کر سد دروازے سے گئی تاکہ مدینہ والوں کو معلوم ہو کون جا رہا ماں بھی اس راستے پر گئی تم بھی ماں کے نقش قدم پر حمد سے چلی جانا ابھی آیا نہیں مسائل پر سواری چادریں تنی ہوئی اور جیسے مزید ندوی کے صدر دروازے میں داخل ہوئی مجمع کے درمیان میں چادریں کھیج دی گئی پردہ لگایا گیا اور کرسی رکھی گئی اس پردے کے قریب کنیزوں نے آگے بڑھ کر اس کرسی پر شہزادی کو بٹھا دیا چاروں طرف سے کنیزوں نے کھیرا کنیزوں کے گر پورے مدینے کی ہزار عورتوں کا حلقہ تھا عجیب سواری کی شان تھی اس شان سے مدینے میں نبی کی بیٹی ایک مباحلے کی سواری تھی ایک یہ فدق کے دربار میں جاتے ہوئے سواری تھی اور اب ایک سواری ہمیں یاد آگئی اور اسی سے رب ہے ایک اور سواری ہمیں یاد آگئی یہ زہرہ کی سواری تھی بیٹی کی سواری سنیے بیٹی کی سواری سنیے بعد قتل عثمان مزید ندوی کا جو حجرہ تھا وہ علی نے چھوڑ دیا تھا اور اپنا مکان روزہ رسول سے کچھ دور تر بنایا تھا آج جو مزید علی کہلاتی ہے اگر آپ یہاں سے لزبیلہ تک جائیں تو اتنے فاصلے پر مزید رسول سے مزید علی ہے وہ مزید علی زہرہ کی وفات کے بعد وہ حجرہ چھوڑ دیا جس پر جھگڑا ہوا مکان دور ہو گیا بچے جمان ہو گئے خلافتوں کے دور گزر گئے حسن و حسین بھی جوان ہو گئے بیٹیاں بھی بڑی ہو گئیں مکان دور ہو گیا پہلے تو حجرہ قریب تھا ایک دن دو پہر کے وقت دونوں بیٹیاں شہزادی زینب شہزادی انہیں گلسوں خدمت میں آئیں اور کا بابا کافی دن ہو گئے نانا کی قبر کی زارت کو نہیں گئے بس کچھ اور میں پڑھوں گا نہیں وہ یہی سنانا ہے اور اسی پہ تقریر ختم ہو گئی شاید دو جملے کہہ سکوں اس روایت کے بعد نانا کے روزے پر جانے کو دل چاہتا ہے بابا ایک بار بیٹیوں کے چہرے کو دیکھا شکت کی نگاہ سے کہ بیٹا شام تو ہو جانے دو مدینے کے شہر پر شام کا پردہ پر گیا تاریخ کی سچھانے لگی مورک کہتا ہے ابھی ابھی بازاروں میں جو دکانے تھی ان کے چراغ بس ابھی روشن ہوئے تھے جھٹ پٹے کا وقت تھا کہ ایک بار مغربین کی نمازیں پڑھ کر بیٹیاں خدمت میں آئیں اور کا بابا شام آگئی کہ ہمیں وعدہ یاد ہے بیٹا زینب ہمیں وعدہ یاد ہے ایک بار حجرے کی طرف نظر کی کا فضاء ذرا میری بیٹیوں کے برکے اور مخنے لاؤ چادرے لائے بھی گئیں برکے لائے گئے مخنے لائے گئے وقت نہیں برنا بتاتا کسی دن تفصیل بتاؤں گا کہ بنی حاشم کے چادر اولنے کا دستور کیا تھا ان کے برکے کیسے تھے اور کتنی چادریں وہ شہزادیاں اور حترتی تھی اور کیا چیزیں کربلا میں چھینی گئیں تفصیل سے کسی دن عرض کروں گا چادر برکہ اور مخنہ اپنے ہاتھ سے برکہ اور آیا چادر میں ملبوس کیا دونوں بیٹیوں کو کون سجارہ آیا امام وقت ماسو شہنشاہ عرب بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے چادر اور آرہ جب چادریں اور چکے برکے اور چکے ایک بار بیٹیوں کا تواف کیا کمیز نے کہا کہا کہاں دیکھ رہا جسم کا کوئی حصہ کہیں سے کھولا ہوا تو نہیں اتمنان ہو گیا در تک بیٹیاں آئیں ایک بار دروازے پر پہنچیں دروازے پر پہنچیں اور پہنچ کر کمر میں ظلفقار لگی تھی دستے پر ہاتھ رکھ ظلفقار کو کھچا علی کی ظلفقار کا کھچنا آواز کہانا ظلفقار کا اور ایک بار آواز آئی منعبی بنی حاشم اولاد ابو طالب کہا ہو نبی کی نوازیاں بہار آ رہی تاریخ کہتی ہے کئی سو تلواریں کھچیں اور گلیوں میں دونوں طرف سے چادر سی بنی تلواروں کے چادر تیار ہوئی آگے آگے علی ظلفقار لیے ہوئے مسلم بن اقیل محمد حنفیہ نام سنتے جائیں عباس عباس کے بھائی حسن حسین آن بن علی عبداللہ ابن جعفر علی کے اٹھارہ بیٹے عقیل کے بارہ بیٹے ساد بیٹے جعفر کے جوان بہادر سورما تلواروں کے سائے میں شہزادیاں چلی آگے آگے علی چلے مورک کہتا ہے پازار میں جو سواری آئی اور منادی نے پکارا علی کی بیٹیوں کی سواری آ رہی ہے اور رکھ روزہ رسول کی طرف دکانداروں دکانداروں ابھی ابھی چراغ جلایا تھا جیسے ہی سنا کان گئے بنی آشمہ رہے ہیں بہنوں کو لے کر کیا ہوا جلدی جلدی سب نے دکانوں کو بند کرنا شروع کیا دکانیں بند ہو رہی ہیں میرے بھائی دکانوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور جو جلدی میں دروازوں کو بننا کر سکے دوڑ کر انہوں نے چراغ کو پھوک کر مو سے بجھا دیا تاکہ اندھیرہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ روشنی میں نظر پڑ جائے نظر کیا پڑے گی تلواروں کے سائے میں ہیں لیکن اتنا احترام کہ سباری کی طرف نظر نہ اٹھے یہ بازار کا احترام ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ کا بازار ہے سباری روزہ رسول کے قریب پہنچی ایک بار مرکر کا بیٹا حسین آگے بڑو اندر جاؤ زائروں سے کہو نبی کی نواسیاں نانا کی قبر پر آئی زائروں نے جیسے یہ سنا سب دوسرے دروازے سے نکل کر قبر نبی کو چھوڑ کر دور کر نکل گئے روزہ خالی ہو گیا سب سے پہلے علی روزے میں بڑھے اور قندیل حرم کو آہستہ سے روشنی کو کم کیا تاکہ روشنی کم ہو جائے اور جالیوں تک اکس نہ جائے بیٹیاں قبر کے قریب پہنچی نانا کی قبر سے لکھتی رخصار کو نانا کی قبر پہ رکھا زینب کی سواری پریشان سے نانا کی قبر پر آئی ایک دن اور زینب کی سواری نانا کی قبر پر آئی اور آج آنے کی شان یہ تھی دونوں ہات بیواروں پر پہنے سے خوبرا کرتا اے نانا نواشی کا زلا لٹ کر آئی ہے بازاروں سے کوفے کے بازار سے شام کے بازار سے ماتم حسین